ناظرین و سامعین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ نئی صبح نئی شروعات نئی واقعات ناظرین استقبال ہے آج کی خبروں میں تین خبریں بھارت سے اور تین بھارت سے باہر کی چلیے دیکھ لیتے ہیں کہ ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے آج کی پہلی خبر ہے ممبئی سے کسانوں کا موضی سرکار کو انتباہ بی جے پی کو ہرانے کا عزم ایم ایس پی کی قانونی زمانت کے لیے جدو جہد جاری رکھنے کا اعلان وزیر آزم کے معافی مانگنے پر بھی دھوکہ اور کھیل کا اندیشہ ظاہر کیا ٹکٹ نے نشان دہی گی کہ جب وزیر آلہ تھے تب موضی خود ایم ایس پی کے حامی تھے تینوں متنازع ذریع قوانین کی منسوخ کا اعلان کے باوجود ایم ایس پی کی قانونی زمانت اجے مشرا ٹینی کی مرکزی کابینہ سے برطرفی اور دیگر مطالبات کے لیے آندولن جاری رکھنے کا اعلان کرتے ہوئے ممبئی میں کسان مہا پنچائے سے خطاب کرتے ہوئے راکش ٹکیٹ نے متنبع کیا کہ شمالی کوریا نہیں ہے اور نہ ہی یہاں ان کی حکمرانی ہے اس کے ساتھ ہی کسان لیڈروں نے دو ٹوک پیغام دیا کہ آئندہ برس ہونے والے اسمبلی انتخابات میں بی جے پی کو شکست سے دوچار کرنے کی کوشیشیں جاری رہیں گے آزاد میدان میں مہا پنچائے کے لیے جمع غفیر لکھیمپور خیری میں گاڑیوں سے کچل کر قتل کیے گئے کسانوں کی استھی کلش یاترہ کے آخری پڑاؤ کے طور پر اتوار کو کسان لیڈر ممبئی پہنچے جہاں استھیوں کو سمندر برد کیا گیا جبکہ آزاد میدان میں ایک پروگرام ایک پنچائے منقض کی گئی اس کے لیے ممبئی کے اس تاریخ میدان میں وسیع وریز پنڈال بنایا گیا تھا جو سرخ ہرے اور دیگر رنگوں کے پرچموں کے ذریعے ہندوستان کی گنگی جمنی تہذیب کے ارکاسی کر رہے تھے مظاہرہ گاہ میں ریاست کے الگلگ حصوں سے آنے والے ہزاروں مظاہرین موجود تھے اس دوران ان کا جوش قابل دیت تھا جو اپنے مطالبات کو ہر حال میں منظور کروالینے کے عظم کے ساتھ ہم سے جو ٹکرائے گا مٹی میں مل جائے گا کسان مزدور اکتہ زنداباد مہاتمہ پھلے عمر رہے لڑیں گے جیتیں گے عجی مشرہ ٹینی مرداباد انقلاب زنداباد اور اس جیسے فلک شگاف نارے لگائے گئے حلاق شدہ کسانوں کے لئے معاوضے کا مطالبہ راکش ٹکیٹ نے کسان آن دولن کے دوران فوت ہونے والے سات سو سے زائد کسانوں کے لئے اہل خانہ کے لئے تلنگانہ حکومت کی جانب سے معاوضے کے اعلان کا حوالہ دیتے ہوئے اپیل کی کہ حکومت مہاراشتر بھی ان کسانوں کے لواحقین کی مدد کرے انہوں نے میڈیا کے نمائندوں کو مخاطب کر کے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کے قلم اور کیمروں پر پہرا ہے پھر بھی آپ دکھاتے ہیں تو آپ کا شکریہ انہوں نے لکھیم پر کھیری میں صحافی کی موت پر ایک کروڑ روپے معاوضے کا مطالبہ بھی دورایا خانون پھر لائے گئے تو ہم پھر لوٹ آئیں گے پنجاب کسان یونین کی لیڈر جس بیر کورڈ نے مہ پنچائز سے خطاب کرتے ہوئے اعلان کیا کہ بی جے پی کے کچھ لیڈر اور وزیر یہ کہہ رہے ہیں کہ قانون پھر لائے جا سکتے ہیں تو ہم بھی بتا دیتے ہیں کہ ہم مررخ پر جانے والے نہیں ہیں ہم پھر اس سے بڑی تیاری کے ساتھ واپس آئیں گے انہوں نے کہا کہ لوگوں نے یہ بتا دیا ہے کہ اتحاد سے تبدیل ممکن ہے انہوں نے کہا کہ کسانوں کی لڑائی تین ذریع قوانین کی منسوخی تک محدود نہیں بلکہ اب یہ لڑائی ملک کو بچانے کی لڑائی بن گئی ہے انہوں نے سامعین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اس کے لیے تیار رہنا ہے اور اب سنیے بھارت سے دوسری خبر نفرت جیت گئی فنکار ہار گیا الویدہ منور فاروقی اسٹینڈ اپ کومیڈی کو خیر بات کہنے کا اشارہ دیا بھگوہ آناصر کی دھمکیوں کی بنا پر دو مہینوں میں بارہ شو منسوخ معروف اسٹینڈ اپ کومیڈین منور فاروقی جو بھگوہ آناصر کے نشانے پر ہیں انہوں نے اتوار کو بنگلور میں بھی ہندو توہ وادی شرپسندوں کی دھمکی کی وجہ سے اپنا شوخ منسوخ ہونے پر اسٹینڈ اپ کومیڈی کو الویدہ کہنے کا اشارہ دیا ہے جو لطیفے انہوں نے مبینہ طور پر سنایا ہی نہیں اس کی پاداش میں ایک ماہ تک جیل میں رہنے والے منور فاروقی کے جیل سے رہائی کے بعد شو نہیں ہونے دیے جارہے گودشتہ دو مہینوں میں ان کے بارہ شو صرف اس لئے منسوخ کر دیے گئے ہندو توہ وادیوں نے توڑ پھوڑ اور حملے کی دھمکی دیتی شریعہ آناصر کو روکنے کے بجائے پولیس کی جانب سے شو کو ہی منسوخ کرنے کی اس رویش اسے قبیدہ خاطر ہو کر منور فاروقی نے اتوار کو بنگلور میں اپنا شو منسوخ ہو جانے پر جذباتی پیغام لکھ کر الویدہ کہا ہے اتوار کو شام پانچ بجے بنگلور کے گودشیفرڈ آڈوٹیریم میں ڈونگری سے نوویر یعنی ڈونگری سے کہیں نہیں کہ انوان سے منور فاروقی کا اسٹینڈ اپ کومیڈی شو ہونے والا تھا جس کے لیے چھین سو ٹکٹ فروخت ہو گئے تھے مگر بھگوہ آناصر نے شو ہونے پر شرنگیزی کے دھمکی دے ڈالی نتیجے میں پولیس نے ایک مکتوب لکھ کر منور فاروقی کو متنازع شخصیت قرار دیتے ہوئے شو منسوخ کرنے کی ہدایت دی پولیس نے اس کے لیے نظم و نسخ کا مثلہ پیدا ہونے کا جواز پیش کیا اس سے قبل ممبئے میں بھی بجرنگ دل کی دھمکیوں کی وجہ سے منور فاروقی کا شو منسوخ ہو چکا ہے شوخی منسوخی سے دلبرداشتہ ہو کر منور فاروقی نے اسے نائنصافی قرار دیتے ہوئے اسٹینڈ اپ کومیڈی کو ہی الویدہ کہنے کا اعلان کیا اور اس کے لیے انسٹاگرام پر ایک تفصیلی پوشٹ بھی کی انہوں نے لکھا کہ میرے خیال سے یہ اختتام ہے میرا نام منور فاروقی ہے اور شاید اتنا ہی میرا وقت تھا آپ بہت اچھے سامے تھے الویدہ میں تھک گیا ہوں اور اب سنیے بھارت سے تیسری خبر کرونا وائرس کی نئی قسم اور مایکرون سے ممبئی میں الٹ جاری مونسپل کمیشنر اقبال سنگھ چہل نے اپنے ماتہ تعلیف سران پولیس ائرپورٹ اتھارٹی کو اس تعلق سے احتیاط برتنے کی تلقین کی جمبو کوویڈ سینٹر اور اسپتالوں کو بھی مستعد رہنے کا حکم دیا گیا کچھ افریقی ممالک میں کرونا وائرس کی نئی قسم اور مایکرون کے پیش نظر مونسپل کمیشنر اقبال سنگھ چہل نے ممبئی میں الٹ جاری کر دیا ہے اور ائرپورٹ اتھارٹی کو حکم دیا ہے کہ وہ بیرون ملک خصوصاً افریقی ممالک سے ممبئی آنے والے مسافروں کی گہرائی سے جانچ کرے ساتھی انہوں نے اپنے ماتہ تفسران پولیس کو بھی بغیر ماسک اور دو ویکسین لگائے بغیر عوامی مقامات اداروں دکانوں شاپنگ مال اور سینیما گھروں کے ملازمین کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت دی ہے واضح رہے کہ کرونا کی نئی قسم کے سبب سنیچر کو وزیر اعلی ادو ٹھاکرے نے ممبئی کے مینسپل کمیشنر سے گفتگو کی تھی اور انہیں کچھ ہدایت دی تھی جس کے بعد مینسپل کمیشنر اقبال چہنل اپنے ماتہ تفسران پولیس ائرپورٹ اتھارٹی کے افسران کی ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے میٹنگ طلب کی تھی جس میں ہدایت دی گئی تھی بی ایم سی ذرائع کے مطابق شیواجی مہاراج بین الاقوامی ہوای اڈے کے انتظامیہ کے ساتھ بران ممبئی مینسپل کارپریشن بی ایم سی اور پولیس کو اپنے اپنی سطح پر تمام ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے انہوں نے ہدایت دی ہے کہ اگر دیگر ملک کا کوئی مسافر کسی افریقی ملک سے براہ راست یا ہوای جہاز سے ممبئی آتا ہے جہاں نیا کرونا وائرس پایا گیا ہے تو اس کے پاسپورٹ کی سختی سے جانچ پڑتال کی جانی چاہیے سبھی مسافروں کا طبعی معاینہ کیا جانا چاہیے کہ ان میں انفیکشن کے علامات ظاہر ہو رہی ہیں یا نہیں انہیں کورنٹائن کیا جائے اگر کوئی مسافر متاثر پائی جاتا ہے تو اسے فوری طور پر علیدہ رکھا جائے نیز متاثرین کے قریب افراد کو تلاش کر کے ان کی بھی جانچ کی جائے انہوں نے مزید کہا ہے کے نئے وارث سے متعلق مرکزی اور ریاستی حکومتوں سے موصولہ ہدایت کے مطابق مزید ہدایت جاری کی جائیں گی اور اب تین خبریں ہندوستان کے باہر سے افغانستان سے آئے بری خبر افغانستان میں بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے لوگ گھرے لو اشیاء تک فروخت کر رہے ہیں امنسٹری انٹرنیشنل نے عالمی اداروں سے افغانستان کے خلاف پابندیاں کم کرنے کی اپیل کی اس کے مطابق افغانستان انسانی علمیہ کا سامنا کر رہا ہے اور اس ملک میں کئی ملین افراد کی جان خطرے میں ہے افغانستان میں سنگین معاشی بہران پیدا ہو گیا ہے مہنگائی اور بیروزگاری عروج پر ہے اور بینکنگ کے شعبے کو بھی سنگین بہران کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اقوام متحدہ کے اداروں افغانستان میں انسانی بہران کے خدشات سے بھی خبردار کیا اس کے مطابق ملک کی نصف آبادی یعنی 38 لاکھ افراد سردیوں کے موسم میں بھوک کا شکار ہو سکتے ہیں ملک کی بگڑتی معاشی حالت کے سبب شہری کھانے اور دیگر بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے اپنی گھریلو اشیاء تک فروخت کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں یاد رہے کہ چند روز قبل امنسٹی انٹرنیشنل نے ایک ریپورٹ میں افغانستان کی صورتحال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ افغانستان میں لاکھوں افراد کی زندگیاں خطرے میں ہیں اس عالمی ادارے کی ریپورٹ میں بتایا گیا کہ بیرونی امداد کی معتلی حکومت افغانستان کے سرمایوں کے منجمد ہو دیں نیز طالبان کے خلاف عائد کی جانے والی پابندیوں نے ملک کو غربت اور افلاس تک پہنچا دیا ہے اور اس وقت افغانستان ایک شدید معاشی بہران میں داخل ہوتا جا رہا ہے امنسٹی انٹرنیشنل نے عالمی اداروں پر افغانستان کے خلاف پابندیاں کم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان انسانی علمیہ کا سامنے کر رہا ہے اور افغانستان کے موجودہ بہران کے پیش نظر اس ملک میں کئی ملین افراد کی جان کو خطرات لاحق ہیں امنسٹی انٹرنیشنل نے اقوام متحدہ کی ریپورٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ دو کروڑ اٹھائیس لاکھ افغان شہریوں کو غزائی قلت کا سامنا ہے جو افغانستان کی آبادی کا نصف حصہ ہے اور دس لاکھ افغان بچے غزائی قلت کا شکار ہو چکے ہیں امنسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ افغانستان میں انسانی بہران سے نمٹنے کے لئے حرما انسانی بنیاد پر بیس کروڑ ڈالر امداد درکار ہے واشنگٹن نے کابل کے دس ارب ڈالر کے احساسے بھی منجمید کر دیے ہیں اور دوسری جانب عالمی بینک اور عالمی مالیت ادارہ آئی ایم ایف نے بھی فنڈ تک افغانستان کی رسائی معتل کر دی ہے امریکہ کے سربراہی میں غیر ملکی اعتیاد دہندگان نے افغانستان کی گدشتہ حکومت کے بیس سالہ دور میں سرکاری اخراجات کا پچھتر فیصد حصہ فراہم کیا تھا ہندوستان سے باہر کی آج کی دوسری خبر کرونا کی نئی قسم سے خوف کچھ ممالک میں سفری پابندیاں اسرائیل وزیر آزم کے مطابق عوان کی جانوں کے حفاظت کے لیے چودہ دن تک ملک میں غیر ملکیوں کے داخلے پر پابندی آئید کی گئی پاکستان نے چھے افریقی ممالک اور ہانگ کونگ کے شہریوں کو اپنے ملک میں داخل ہونے سے روک دیا ہے برطانیہ میں دکانوں اور پبلک ٹرانسپورٹ پر دوبارہ ماسک پہننا لازمی برطانیہ جرمنی اٹلی اور دیگر ممالک میں کرونا وائرس کی نئے قسم کے کیسے سامنے آنے کے بعد دنیا بھر میں خوف کا ماحول ہے مختلف ممالک میں اس پر قابو پانے کے لیے زوابط مزید سخت کر دیے گئے ہیں کئی ممالک نے سفری پابندیوں کا اعلان کیا ہے اتوار کو آسٹریلیا میں حکام کا کہنا تھا کہ انہوں نے پہلی مرتبہ جنوبی افریقی مالک سے سیڈنی آنے والے مسافر میں او مائکرون وائرس کی شناخت کی ہے جرمنی کی ریاست باویریہ کے وزارت سہت نے بھی او مائکرون کے دو کیسز کی تصدیق کی اور کہا کہ جنوبی افریقہ سے دو افراد میونک ایرپورٹ کے ذریعے داخل ہوئے اور انہوں نے خود کو آئی سو لسٹ نہیں کیا تھا برطانیہ میں او مائکرون کے دو کیسز کی تصدیق ہوئی اس سلسلے میں برطانوی وزیر سہت ساجی جاوید نے بتایا کہ ان کا تعلق جنوبی افریقہ سے آنے والے مسافروں کے ساتھ نکلا اسی دوران برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے کہا کہ برطانیہ آنے والے تمام مسافروں کو اس وقت تک کرنٹائن میں رہنے کی ضرورت ہوگی جب تک ان کا منفی پی سی آر ٹیسٹ نہیں آجاتا بورس جانسن کے مطابق برطانیہ کی دکانوں اور پبلک ٹرانسپورٹ پر دوبارہ ماسک پہننا لازمی قرار دیا جا رہا ہے اسی دوران پاکستان نے کرونا وائرس کی نئی قسم اور ممکنہ طور پر زیادہ خطرناک او میکرون کی خطرات کے پیش نظر سات ممالک کے مسافروں پر سفری پابندی کا اعلان کر دیا ہے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر ان سی سی او سی کے مطابق چھ جنوبی افریق ممالک اور جنوبی افریقہ کے علاوہ ہانکان کے مسافروں پر بھی اس سفری پابندی کا اطلاع کیا گیا ہے پاکستان کے وزارت صحت کے مطابق سفری پابندی کا یہ فیصلہ سینٹر کو کیا گیا اور اتوار 28 ممبر سے نافذ ہوگا اسی دوران اسرائیل نے کرونا وائرس کی کوویڈ یعنی کوویڈ کی وبا کی نئی شکل او میکرون کی روک تھائم کے لیے دو ہفتوں تک ملک میں غیر ملکیوں کے داخلے پر پابندی لگا دی ہے اسرائیل کے وزیر آزم نفتالی بینٹ کی دفتر نے یہ اطلاع دی ہے وزیر آزم آفیس کے مطابق سینٹر کی رات ہونے والے کابینہ کے جلاس میں غیر ملکیوں کے لیے تمام سرحدیں چودہ روز کے لیے بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا انہوں نے بتایا کہ بیرون ملک سے واپس آنے والے اسرائیلی شہریوں کا ہوای اڈے پر کرونا ٹیسٹ کرانا ہوگا پھر ان کے لیے کرنٹائن بھی ضروری ہوگا جس کے بعد ان کا دوبارہ ٹیسٹ کرانا پڑے گا افریقی ممالک سے واپس آنے والے اسرائیلی شہریوں کو مخصوص ہوتلوں میں قورنٹائن کی ضرورت ہوگی ان تمام کی نگرانی کی جائے گی جن کا اومیکرون ٹیسٹ مصبت آیا ہوگا یاد رہے جمعہ کو اسرائیل میں کرونا وائرس کے اومیکرون ویرینٹ کا ایک کیس سامنے آیا ہے کئی دیگر مشتبہ کیسز کی ٹیسٹ ریپورٹس کی عادے میں دستیابی کی وجہ سے تصدیق زیر التوا ہے اسرائیلی وزیراعظم نفتالی کی مطابع غیر ملکیوں پر سفری پابندی چودہ دن کے لیے ہوگی اور یہ فیصلہ اسرائیلی عوام کی جانوں کی حفاظت کے لیے کیا گیا ہے ہندوستان سے باہر کی آج کی تیسری خبر اب زمین سے ٹکرانے والے سیارچے کو راستے سے ہٹا دیا جائے گا ناسا نے ڈاٹ نامی منصوبہ تیار کیا جس کے تحت زمین سے ٹکرانے والے ممکنہ سیارچے سے سپیٹس کرافٹ کو ٹکرا کر اس کا مدار تبدیل کیا جائے گا ناظرین اکثر خبریں آتی ہیں کہ کوئی شہاب ساقب یا سیارچہ زمین سے ٹکرانے والا ہے اس خبر سے ایک خلبلی مجھ جاتی ہے لیکن کوئی کچھ کر نہیں پاتا یہاں تک کہ سائنس دا بھی کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتے یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے اسی ممکنہ خطرے کو ٹالنے کے لیے یا اسے راستے سے ہٹانے کی کوشش کریں گے اس مقصد کے لیے ناسا کا ڈبل ایسٹ یعنی ڈارٹ مشن گزشتہ ہفتے یعنی چوبیس نومبر کو امریکی وقت کے مطابق منگل اور بود کی درمیانی شب ایک بجگر بیس منٹ پر پہلے آزمائش مشن پر روانہ کیا گیا امریکی خلائی ادارے نے بتایا کہ اس مشن سے یہ تعین کرنے میں مدد ملے گی کہ کسی اسپیس کرافٹ کو کسی سیارچے سے جان بوجھ کر ٹکرانا اس کے راستے کو بدلنے میں کس حد تک موثر ہے موثر رہے کہ زمین پر اکثر سیارچے ٹکراتے رہتے ہیں جو کہ حجم میں بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور ان سے کوئی نقصان نہیں ہوتا یا وہ غیر آباد علاقے سے ٹکراتے ہیں ناسا کے پلانیٹری ڈیفنس آفیسر لن لے جونسن نے بتایا کہ ڈاٹ سے پہلے کہ ڈاٹ سے پہلے بار اس تکنی کا مظاہرہ کیا جائے گا جس میں ایک اسپیس کرافٹ جان بوجھ کر ایک تیزی سے حرکت کرتے سیارچے سے ٹکرا کر خلا میں اس کی حرکت کو بدلا جائے گا تو ناظرین یہ تھی آج کی کچھ خبریں ہندوستان اور بیرونہ ہندوستان سے آپ کو ان میں سے کون سے خبر پسند آئی ہے کمنٹ کریے کون سے اچھی لگی ہے اور اس میں آپ اپنی طرف سے اور کیا اضافہ کروانے چاہتے ہیں ہمیں کمنٹ کیجئے اگر پسند آئی ہو تو لائک کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کل ملاقات کرتے ہیں نئی خبروں کے ساتھ میں